آتا چلو یار تم لوگ دیکھو میرے سیٹی یار کتنی بڑی سیٹی ہے میری اور یہاں پہ کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور یار یہاں پہ بالکنی میں تو موسم کتنا زیادہ بڑیا ہو رہا ہے یار آج کا موسم تو بہت بڑی ہے اور کتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چل لی ہے یہاں پہ موسم تو ایسا لگ رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہوا بہت میں آ رہا ہے یہاں پہ ہاں تو چلو یار یہاں بے دیکھو یار یہ رہا میرا ساتھ کروڑ کا بنگلہ ارے یار کتنا بڑا گھر ہے ہمارا اور یہاں بے تو بھائی سوفے اور ٹیبل بھی لگا رکھا ہے اور یہاں بے تو یار ہمارے گھر کے اندر سیڑھیاں بھی لگ رکھی ہیں چلو یار اوپر چل کے دیکھتا ہوں بھائی اوپر کیا رکھا ہوں لیکن ایک سیکنڈ یہ کیا بھائی اوپر سے تو پورا گھر بلکل حالی ہے وہ بھی میرے دماغ کی طرح اور یہاں بے چلو یار نیچے چلتا ہوں نیچے چل کے ناشتہ کرتا ہوں یار بہت بھوک لگ رہی ہے میرے کو ارے یار لیکن ایک سیکنڈ یہ کیا بھائی ابھی تک ممی نے ناشتہ لگائی نہیں ارے یار ممی پتا نہیں کہاں چلی گی صبح صبح یار اتنی بھوک لگ رہی ہے میرے کو رہا نہیں جا رہا نا اے ہے رہا نہیں جاتا ارے ارے بنتی بیٹا جلدی سے نیچے آؤ مجھے تم سے ایک کام ہے ارے یار لگتا ہے نیچے ممی بلا رہی ہے لگتا ہے ممی کو کچھ کام ہوگا چلو یار نیچے چل کے ممی سے پوچھتا ہوں کیا کام ہے ممی کو ارے یار لیکن ایک سیکنڈ یہاں بے میرے کو ممی تو دکھائی نہیں دیری ارے یار ممی کہاں چلی گی ابھی ابھی تو ممی نے میرے کو بلایا چلو یار باہر دیکھتا ہوں لگتا ہے ممی باہر ہوں گی ارے یار ممی تو باہر بھی نہیں ہے تو پھر ممی کہاں چلی گی اوے اوے بنتی میں تو تجھے اندر ڈونڈ رہی تھی اور تو یہاں بھی مجھ سے باغ رہا ہے کام چور کہیں کا ارے ارے ممی میں تو آپ کو ڈونڈ رہا تھا آپ پتہ نہیں کہاں چلی گی تھی اچھا آپ نے مجھے بلایا کہ آپ کو مجھ سے کچھ کام تھا ارے ہاں ہاں بیٹا مجھے تم سے کام تھا وہ کیا ہے نا کہ تمہارے پاپا کا آفیس سے فون آیا تھا ابھی ابھی اور وہ اپنے کچھ کاغجات کو گھر پہ بول گئے تھے اور ان کو وہ لے کاغجات تمہیں آفیس میں دے کے آنے ہیں ارے ارے ممی مجھے نہیں جانا اپنے پاپا کے آفیس میں میں تو جا رہا اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے لیے کیا تجھے پارٹی پہ جانا ہے رکھ جا میں تجھے بھی پارٹی دکھاتی ہوں ہائے رے ارے ارے ممی ایک بار ماف کر دو آج کے بعد کبھی بھی پارٹی کا نام نہیں لوں گا ارے ممی ماف کر دو ارے ممی جلدی جلدی مجھے پاپا کا پیلا والا بیگ دو میں پاپا کو آفیس میں دے کے آتا ہوں ہاتھ ہی بدل لیا سالا ہاتھ چلو یار یہاں بے میں نے پاپا کا بیگ تو لے لیے چلو اس کو لے کے چلتا ہوں اپنے پاپا کو دینے کے لیے اور یہاں بے یہ رہا میرا پیارا سا سپلینڈر بائیک جو کہ میری طرح بلکل کبھاڑا ہو چکا ہے اچھا تو ممی میں چلتا ہوں مجھے پانچ روپے دے دو میں چھولے بٹورے کھا لوں گا ارے ممی بہت بوک لگ رہی ہے میرے کو کیا تجھے چھولے بٹورے کھانے ہے چوب چاپ چلا جانے تو تر کوئی ایک چپل کھینچ کے ماروں نہیں ارے ہاں ہاں ممی میں جا رہا ہوں ارے یار ممی نے کتنا جھوڑ سے مارا رہے یار ابھی تک میری ہڈیاں دکھ رہی ہیں چلو یار چلتا ہوں پاپا کے پاس باقی یار میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں آپ لوگ نے بھی تک ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے بھائی بینا سرمایے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لو یار کیونکہ بینا بولے تو تم لوگ نہیں کرتے یار بات تو سہی ہے ہاں تو چلو یار یہاں بھائی کو لیکن میں آ چکا اپنے پاپا کے آفیس میں اور یہاں بھائی یہ کیا بھائی پاپا تو باہر ہی کھڑے ہیں چلو یار ان سے بات کرتا ہوں نا ارے ارے بیٹا بھنٹی تو آ گیا میں تیرا انتجار کر رہا تھا بیٹا چل میرے کو جلدی میرا بیگ دے دے ارے ہاں ہاں پاپا یہ لو آپ کا بیگ لیکن اس بیگ کے اندر ہے کیا ارے ارے بیٹا کچھ نہیں میرے اس کے اندر کو جروری کاغجات ہے چلا بیٹا تو چلا جا ارے ارے پاپا کیا چلا جاؤں ارے یار کیا چائے ناشتہ نہیں پوچھو گے میرے کو ہاں تو چلو یار یہاں بھے میں نے اپنے پاپا کو ان کے کاغجات دے دی ہے چلو یار ابھی اپنے بائیک کو لے کے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلتا ہوں اور یار آپ لوگ دیکھو یار ہماری سٹی کے اندر تو ویگنار بھی چلتی یار تو چلو یار اپنے دوستوں کے پاس چلتا ہوں اپنے سبلینڈر بائیک کو لے کے آہ تو مجھا ہے گا لیکن ایک سگن یہ کیا ہو گیا ارے یار یہ گاڑی کس کی کھڑی تھی راستے میں ارے یار یہ کیا بھائی یہ تو ایک لیمبرگینی بنیان ہے ارے یار اتنی مہنگی گاڑی کو میں نے اپنی بائیک ٹھوک دی ارے یار اس کا مالک تو میرے کو نہیں چھوڑے گا ارے یار اس سے پہلے کہ کوئی میرے کو یہاں بھی دیکھ لے میں اپنے بائیک کو لے کے یہاں سے باگ جاتا ہوں لیکن ایک سگن یہ کون ہے ارے یار لگتا ہے یہ گاڑی کا مالک ہے ارے یار اب تو یہ میرے کو نہیں چھوڑے گا اوہے اوہے کیا بھائی بھیکاری کہیں گے تیری اوقات کیسا ہی اپنے بائیک سے میری گاڑی کا ٹھوک نہیں کی تجھے پتا بھی یہ گاڑی کتنی مہنگی ہے ارے ارے بھائی گلتی سے میرا بائیک آپ کی گاڑی سے ٹھوک گیا ارے بھائی ایک بار ماف کر دو پلیز بھائی آگے سے نہیں کروں گا اوہے ٹکلے بھیکاری تُو نے میری ساری گاڑی توڑ دی روک میں تیر کو بھی بتاتا ہوں ہائے رے بچاؤ آہ ارے یار آپ کو کیا لگا اس بندے نے میرے کو مارا ارے یار بہت کتا مارا ارے یار ساری ہٹیاں توڑ دی میری تو اور یار اس نے میرے کو ککور بولا یار اور میری کورکوری بیجتی کر دی کجاب بیجتی اور یار ایسا اس نے اس لیے بولا کیونکہ میں بہت ہی جدہ گریب اور یار میرے پاس کوئی اچھا سا سپر بائیک بھی نہیں ہے ارے یار آتو میں اپنے ممی پاپا کو ایموشنل ہو کے بولنے والوں کے میرے کو بھی کوئی سپر بائیک لے کے دو تو چلو پھر اپنے بائیک کو لے کے گھر پہ چلتا ہوں اور یہاں پہ چلو اپنے بائیک کو لے کے میں گھر پہ آ چکا ہوں تو چلو اپنے ممی پاپا کو باہر بلاتا ہوں ارے ممی پاپا جلدی باہر آؤ مجھے آپ سے کام ہے ارے ہاں ہاں بیٹا بولو کیا ہو گیا کیوں چلا رہے ہو اتنا جدہ ارے ارے ممی پاپا باہ گئے کیا نہیں نہیں بیٹا یہ ہم دونوں تھوڑی ہے یہ تو ہماری آتما ہے ارے ممی پاپا میرے سارے دوستوں کے پاس ایک سے ایک بڑیا سپر بائیک ہے اور وہ میری بائیک کا مجاک اڑاتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے بھی کوئی سپر بائیک لے کے دو کیا تجھے سپر بائیک چاہیے ارے بیٹا یہاں پہ گر میں بجلی کا بل اتنا جدہ آتا ہے اور تجھے سپر بائیک کی پڑی ہے ارے ممی پاپا مجھے نہیں پتا مجھے کوئی سپر بائیک لے کے دو نہیں تو میں سکول نہیں جاؤں گا ارے کیا تو سکول نہیں جائے گا ارے رکھ میں تیرے بھی کان کے نیچے لگا تمہیں ارے ہاں ہاں ممی میں جا رہا ہوں ارے یار آج کا دن ہی خراب ہے میرے ممی پاپا بھی میرے کو پیار نہیں کرتے چلو یار کوئی بات دے ٹی وی دیکھتا ہوں ارے بنتی کے پاپا سنتے ہو کیا میں کیا بولتی ہوں کہ بنتی کو کیوں نہ ہم کوئی سپر بائک لے کے دے دے ارے ہاں بنتی کی ممی میں بھی وہی سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم لوگ اس بار اپنے بیٹے کو سرپرائز گفت دیں ارے یار ٹی وی دیکھتے دیکھتے کافی سمیں ہو گیا چلو یار باہر چلتا ہوں گومنے کے لیے لیکن یار ایک سیکنڈ یہ کال کس کا آ رہا ہے چلو یار اٹھا کے بات کرتا ہوں ہیلو کون بول رہا ہے جلدی بولو ارے ارے بیٹا بنتی میں تیرا پاپا بول رہا اور بیٹا تو جلدی سے بائک کے شو روم پہ آجا میں اور تیری ممی تیرا انتجار کر رہے ہیں اور اگر اس سے آگے کچھ بولا تو ایک کان کے نیچے لگاؤں گا وہاں سے ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو ارے یار ابھی ابھی پاپا کا کول آیا اور پاپا میرے کو کہہ رہے تھے کہ بائک کے شو روم کے باہر آج ہو ارے پتا نہیں کیا ہوگا وہاں پہ چلوی جلدی سے چلتا ہوں اپنے بائک کو لے فیورٹ بایک بوسا بوسا بائی اور بوسا ارے یا لیکن ایک سکن یہاں بھی میرے کو ممی پاپا تو دکھائی نہیں دے رہے پتہ نہیں کہاً چلے گے لیکن ایک سکن یہ کون ہے سرپرائز ارے سرپرائز اور کیا سرپرائز ممی پاپا کیا ہوگے آگے ہوگے اب پاگل کہیں گے تو اب بھی بھی نہیں سمجھا کیا ہم تیر کو یہاں پہ سوپر بائک دلانے کے لئے لے کے آئے ہیں ارے کیا آپ لوگ مجھے سپر بائک لے کے دو گئے ارے مجھے وشواس نہیں ہو رہا ممی مجھے چمٹی کٹو جلدی چمٹی کٹو ارے ہاں ہاں بیٹا بنتی ہم تجھے سچ میں سپر بائک دلانے کے لئے لے کے آئے ہیں اور بیٹا تجھے یہاں پہ جو بھی بائک اچھا لگتا ہے وہ والا بائک لے لے ارے ممی باپا مجھے تو یہ ہایا بوسا بائک چاہیے کیونکہ یہ میرا فیورٹ بائک اور میں یہی بائک لوں گا اچھا اچھا بیٹا تو یہ ہی بائک لے لے چل میں اس کی پیمٹ دے دیتا ہوں اور بیٹا تو یہ والا بائک سے ایک بڑیا سی رائٹ لے کے آ ارے ہاں ہاں ممی باپا میں بھی اپنے بائک کو لے کے چلتا ہوں بائے بائے ارے یار کتنا بڑیا ہایا بوسا مل گیا میرے ممی باپا نے میرے کو کتنا بڑیا بائک لے کے دے دیا ارے یار میرے ممی باپا تو بہت اچھے ہیں